اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 29 ستمبر 2023 ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا اس ویڈیو میں پاکستان سے افغانستان سے اب تک کی بڑی تازہ خبریں ہیں نئی اپڈیٹس نئی ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظرے کرام آج کا دن پاکستان کے لیے ایک افسوسناک دن ہے آج پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے خود کچھ دھماکہ ہوا مستونگ میں جس کے نتیجے میں ستر سے زائد عام شہری شہید ہو گئے اور درجن و زخمی ہو گئے یہ وہ علاقہ ہے مستونگ کا بلوچستان میں جو افغانستان سے ملہکہ علاقہ ہے یہاں پر کچھ دن پہلے حافظ حمدللہ جو جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ذمہ دار ہیں ان پر بھی حملہ ہوا تھا اس سے پہلے افغانستان سے ملہکہ علاقہ باجوڑ میں بھی ایک بڑا دھماکہ ہو چکے ہیں جس میں ستر سے زائد جمعیت علماء اسلام کے جو کارکن تھے وہ شہید ہو گئے تھے اسی طرح سے آج جو ایک اور بڑی ڈیویلیمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کی فوج پر ایک اور بڑا حملہ ناکام ہوا ہے پاکستان میں افغانستان سے ایک اور بڑا دہشتگردی کا حملہ ہوا ہے جسے ناکام بنائے گئے ہیں اور دہشتگردی کے اس حملے کو روکنے میں پاکستان کی فوج کے کئی جوان بھی شہید ہو گئے ہیں یہ میرے سامنے ایک بڑی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں خبر یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کا ترجمان ادارہ آئی ایس پی آر ہے انہوں نے بتایا کہ اٹھائیس ستمبر کو پونے چھے بجے سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے قریب دہشتگردوں کی افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کی حملے کی ایک بڑی کوشش ناکام بنائی ہے رپورٹ کے مطابق آپریشن ہوا ہے اور اس آپریشن کے دوران پاکستان کی فورسز کے جوان بہادری سے لڑے ہیں اور حوالدار ستار لانس نائک شیرازم لانس نائک ادران اور سپاہی ندیم نے بہادری سے مقابلہ کیا اور شہادت کو گرے لگا لیا یعنی چار جوان پاکستان کی فوج کے شہید ہو گئے اور فائرنگ کے تبادلے کے دوران تین دہشتگرد بھی جہنم واصل ہوئے جبکہ متعدد دہشتگرد زخمی ہوئے اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملہ ہوئے ہیں یہ بنیادی طور پر بلوچستان کے علاقے میں ہوئے ہیں تو اس سے پہلے جو شمالی علاقہ ہے چترال وہاں پر حملہ ہوا تھا چھ ستمبر کو اور ستمبر ہی کے مہینے میں اٹھائی ستمبر کو یہ دوسرا بڑا حملہ ہے پاکستان پر افغانستان کی سرزمین سے جسے پاکستان کی فوج کے مطابق ناکام بنایا گیا ہے اور تین دہشتگرد مار دئیے گئے ہیں جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے تھا اور بتایا جاتا ہے کہ حملے میں چار پاکستان کے جوان بھی شہید ہو گئے ہیں تو مستون میں حملہ ہوا زوب میں حملہ ہوا یہ بلوچستان کے علاقے ہیں اس کے علاوہ آج جو صوبہ خیبر پختونخواہ ہے وہاں پر بھی دہشتگردی کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے ہنگو میں جہاں پر پولیس سٹیشن کے قریب جو مسجد تھی اس میں دھماکہ ہوا نماز جمعہ کے وقت اور کئی لوگ اس میں شہید اور زخمی ہوئے جبکہ رپورٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہنگو میں بروقت کاروائی سے پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخواہ بڑی تواہی سے بچ گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی میں سوار دو خودکش حملہ آور مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہنچے تھے ڈیوٹی پر موجود پولیس حلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک حملہ آور مسجد سے باہر ہلاک کر دیا گیا فائرنگ کے تبادلے میں دو پولیس حلکار زخمی ہو گئے فائرنگ کی آواز سن کر بیشتر نمازی مسجد سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے دوسرا خودکش حملہ آور مسجد میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا دھماکے کے وقت تیس کے قریب نمازی مسجد میں موجود تھے یہ رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے تو آج کا دن ایک افسوسناک دن ہے پاکستان کے لیے کیونکہ ناظرین اکرام آج جمعہ کا دن ہے بڑا بابرکت دن ہے اور بارہ ربیو اول کی مناسبت سے پورے پاکستان میں جو جلوس ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں تو اس لحاظ سے دہشت گردی کی ایک خوفناک لہر کا شکار پاکستان ہوئے ہیں اب جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ جو حملے پاکستان میں ہوئے ہیں یہ ایک طرح سے اعلان جنگ ہے اور یہ ایک طرح سے افغانستان سے پاکستان کے خلاف ایک بڑی جنگ کا غاز ہے اگرچہ ناظرین اکرام چھ ستمبر کو تورخم بارڈر میں جو لڑائی ہوئی اور چترال میں جو لڑائی ہوئی اس کے بعد طالبان کے ساتھ پاکستان کے کامیاب مذاکرات ہوئے طالبان نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کو سیکیورٹی معاملات میں تعاون کریں گے دہشت گردی کا جو پاکستان کو سامنے ہے اس میں طالبان کی طرف سے ہر طرح کا تعاون ہر طرح کی سپورٹ ہر طرح کی مدد دی جائے گی طالبان نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے مطلوب دہشت گردوں کو پکڑیں گے ماریں گے آپ کے حوالے کریں گے چنانچہ پہلا نتیجہ بھی آیا تھا ابھی کل کی یہ خبر ہے کہ دو سو کے قریب جو دہشت گرد تھے جو پاکستان پر حملوں میں ملوث تھے طالبان کی فوج نے طالبان کی حکومت انہیں پکڑا ہے اور انہیں پکڑ کر دالتوں کے حوالے کر دیئے ہیں جیلوں میں ڈال دیئے ہیں اور جہاں جہاں پاکستان نے نشاندہ ہی کی ہے کہ یہاں پر دہشت گرد ہیں یہاں سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں تو طالبان وہاں وہاں آپریشن کر رہے ہیں اب حالات بہت زیادہ سنگین ہیں بتایا جاتا ہے کہ جب امریکہ اور افغانستان کے درمیان جنگ چل رہی تھی تو پاکستان اسی طرح کی دہشت گردی کا شکار تھا پاکستان میں اسی طرح کی حملے ہوتے تھے اور یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ افغانستان پر امن ہو گیا ہے طالبان کی حکومت آنے کے بعد دو سالوں میں وہاں دھماکوں کی جو شرعہ ہے وہ کم ہو گئی ہے دھماکیں ختم ہو گئے ہیں اور افغانستان میں بد امنی کے واقعات میں بھی ریکارڈ کمی ہوئی ہے اب آپ تصور کریں آج پاکستان میں جمعہ کے دن دو تین جگہ پر حملے ہو جاتے ہیں جبکہ آج کا دن افغانستان میں ایک احترام اور عقیدت سے منائے گیا ہے اور افغانستان میں کہیں پر کوئی دھماکہ نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ پاکستان جو ایٹوی ملک بھی ہے پاکستان جو دنیا کی بہترین فورج رکھتا ہے جو دنیا کے بہترین ہتیار رکھتا ہے وہاں پر دہشتگرد دندناتے پھر رہے ہیں اور وہاں پر دہشتگرد پاکستان کو للکار رہے ہیں جبکہ دوسری طرف جو افغانستان ایک ہے چالیس سال جنگ لڑ کر جنگ صدا ملک ہونے کی وجہ سے بدمنی کا نشانہ رہا ہے جہاں پر روزانہ دھماکے ہوتے تھے most dangerous country کے طور پر طالبان افغانستان کو بتایا جاتا تھا آج وہ پر امن ہو گیا ہے تو یہ بڑا فرق ہے اس میں جو غلطیاں ہیں جو کتائیاں ہیں انہیں تلاش کرنا ہوگا اور دہشتگردوں کو ختم کرنا ہوگا اب یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پر یہ حملے کون کر رہا ہے اور اس کے حداف کیا ہیں مقاصد کیا ہیں تو خفیہ intelligence agencies کی یہ رپورٹ ہے کہ پاکستان میں اب تک جتنے حملے ہوئے ہیں ان میں جو حملہ آور ہیں ان کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے ان کا تعلق وہ افغانستان سے ہے یا دیگر ملکوں سے ہے اور وہ افغانستان کی سرزمین میں پناہ لئے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان پر حملے کرتے ہیں یہ بات پاکستان کے حکام کہتے ہیں تو دائش کا نام آپ نے سنا ہوگا دائش خراسان نامی جو تنظیم ہے وہ افغانستان میں طالبان کے لوگوں پر بھی حملے کرتی رہی ہے طالبان پر بھی حملے کرتی رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تر دائش کا اثر و نفوظ ہے اور دائش کی یہ حملے ہیں ابھی حافظ عبداللہ پر کچھ دن پہلے حملہ ہوا باجوڑ میں ہوا بتایا جاتا ہے اس حملے کی ذمہ داری بھی دائش نے قبول کی اور مستونگ واقعہ جو ہوا ہے اس میں بھی جو پاکستان اور افغانستان کے امور سے تعلق رکھنے والے ماہرین ہیں ان کے مطابق مستونگ تحریک طالبان پاکستان نے بلوچستان کے مستونگ میں ایک مسجد کے قریب دھماکے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے یہ تاہر خان پاکستان کے صحافی ہیں افغانستان کے امور کے حوالے سے وہ یہ کہا رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے صبح بلوچستان میں مستونگ میں حملہ نہیں کیا تو کسی اور گروپ نے ابھی تک دہشتگرد کاروائی کی ذمہ داری نہیں لی تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو حملہ ہے مستونگ میں بلوچستان میں اس کی کڑیاں بھی دائش سے جڑتی ہیں اور ممکنہ طور پر دائش اس میں انوالف ہے تو اب پاکستان نے افغانستان کو یہ کہا ہے کہ آپ کی سرزمین سے حملے ہمارے ملک پر ہو رہے ہیں یا تو آپ دہشتگردوں کو خود ختم کر لیں اگر آپ خود نہیں ختم کرتے ہیں تو پھر پاکستان کو اجازت دیں پاکستان افغانستان میں جا کر آپریشن کریں حملے کریں ظاہر سے بات ہے یہ افغانستان کی خود مختار اور سلامتی کے خلاف ہے طالبان اس بات کو مانتے نہیں ہیں اور پاکستان کی جو نگران حکومت ہے جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی کہہ چکی ہے بار بار کہ افغانستان کا جو اسلحہ امریکہ نے چھوڑا تھا افغانستان میں وہ اسلحہ دائشتگردوں کے ہاتھ لگ گیا ہے بڑا خطرناک قسم کا اسلحہ بڑا اڈوانس قسم کا اسلحہ امریکہ اور نیٹو کا طالبان کو ملے ہیں ایٹی فائیب بلین ڈالر کا اسلحہ طالبان اس کو ڈینائے کرتے ہیں پھر امریکہ کے اوپر بھی طالبان الزام لگاتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کے ڈرون آ رہے ہیں اور امریکہ کے علاوہ پاکستان کی طرف بھی طالبان اشارہ کرتے ہیں کہ اس میں پاکستان کی حدود استعمال ہو رہی ہیں تو یوں بہت سی کنفیوجن ہے خطے اور ریجن میں اب افغانستان کے امن و استحکام سے ضروری ہے کہ آس پاس کے ملکوں میں بھی امن و استحکام ہو اب طالبان سے پاکستان کو انگیج کرنا چاہیے طالبان کو پاکستان سے انگیج کرنا چاہیے تاکہ یہ دہشتگردی کا ایک ناسور ہے دونوں ملکوں کے لیے اور اس میں عوام دونوں طرف کی متاثر ہو رہی ہیں اور الزامات کی بجائے لڑائی اور جھگڑوں کی بجائے معاملات کو حل کرنا چاہیے پاکستان کو افغانستان سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے انہوں نے دہشتگردی بدمنی کو کنٹول کیے ہیں اور پھر دنیا کے دیگر ملکوں کو بھی مدد کرنی چاہیے بہت سے لوگ تو یہ بھی اشارے دے رہے ہیں کہ کہیں ممکنہ طور پر امریکہ افغانستان میں دوبارہ واپسی تو نہیں چاہتا ہے کہیں اس کے لیے تو یہ احول اور حالات نہیں بنای جا رہے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی مغفض فرمائے جو زخمی ہیں انہیں جلد صحت کاملہ آجل عطا فرمائے اور جو لوگ بدمنی کا شکار ہوئے ہیں انہیں محفوظ رکھے اور پاکستان کو افغانستان کو باہمی اتفاق اور اتحاد نصیب کرے ورنہ تو دشمن چاہتے ہی ہیں کہ دونوں ملک آپس میں لڑیں ان کے لڑائی سے ان کے فائدہ ہوتا ہے مسلمانوں کو مارنے سے ختم کرنے سے ان کے اہداف پورے ہوتے ہیں تاغوت اور سامراج کا تو یہی پلان ہے یہ اب تک کی بڑی ریویلیمنٹس ہیں پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے اپنے رائے ضرور دی جائے گا مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے عالم اسلام کی صورتحال کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے سبسکرائب کرنے جاست دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ